اسلام علیکم آج میں چھنے اور مسور کی ڈال بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے ایک پیالی چھنے کی ڈال لیا ہے اور دو پیالی میں نے اس میں مسور کی ڈال لیا ہے دونوں ڈالوں کو میں نے ساپ چننے کے بعد ساپ کرنے کے بعد میں نے اس کو دو لیا ہے اچھے سے تین سے چار پانی میں میں نے ان کو اچھے سے دو لیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیئے میں نے ان کو دوسری سائٹ پہ میں نے پیالی چھنے کو کرنے پانی ڈال لیا ہے پانی تھوڑا گرم ہو گیا اب میں اس میں مسالے ہیڈ کروں گی ایک چمچ میں نے اس میں لال میٹس آدھی چمچ حلدی ایک چمچ نمک اور چار سے پانچ جویس میں میں نے لسن کے شامل کی ہیں اب دال کو نچوڑ کر پانی نچوڑ کر میں اس کو دال کو پریشو کوکر میں ڈالوں گی اور پھر اس کو میں اب ساتھ میں میں نے ایک میٹیم سائز کا ٹوماتر اور تین سے چار ہری میٹسیں کار کر ڈالی ہیں دال ہماری اُبلنے لگی اُبلانا شروع گیا اب میں اس میں دم لگا دوں گی پریشو کوکر کو میں بند کی ہے تقریباً دس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں دال ہماری تقریباً تقریباً گال چکے لیکن اس میں تک مزید دس منٹ تک اس کو مزید میں پکاؤں گی دس سے بارہ منٹ تک ڈکل ہلکی آنچ پر پکاؤں گی میں اس کو یہ دیکھیں اب اس کی تکنس بلکل صحیح ہے ایک دم ریڈی ہے یہ دال اس میں میں ہر دنیا شامل کروں گی اور اس ٹیج پر میں ایک بڑا والا چمچ بھر کر چاٹ مسالے کا ڈالوں گی چاٹ مسالہ اچھا والا ہونا چاہیے جس میں مدلک کے ذائقہ ہوتا ہے نا مختلی قسم کے چاٹ مسالے لیکن اچھا والا جو چاٹ مسالہ تو وہ ایک چمچ آپ اس میں شامل کریں گے تو بہت زبردست دال بنیں گی چاٹ مسالہ شامل کرنے سے ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں چاٹ مسالے مسالے کا شامل کیا ہے اور یہ ریڈی ہے اب میں دوسری سائٹ پہ اس کو تڑکا لگاؤں گی فری پان میں میں نے آئل ڈال ہے تھوڑا سا اور چار سے پانچ میں نے اس میں ثابت والی لال میٹس ڈالی ہے اور دو چمچ میں نے لسن اور ادرک کا پیس ڈال ہے اب میں لسن ادرک کو تھوڑا سا براؤن کروں گی یہ بس تھوڑا سا لسن ہمارا براؤن ہونے جا رہا ہے اب میں اس میں ایک چمچ سوک کا دنیا یعنی خوشک دنیا کا شامل کروں گی دھڑکا ہمارا تیار ہونے لگے بس لسن براؤن ہو چکا ہے ایک چمچ میں نے اس میں سوکا دنیا ڈالیا اور اب میں اس کو ڈال کے اندر ڈال ہو گی تھڑکا میں نے ڈال کے اندر ڈال دیئے ڈال ہماری زبردست تیار ہو گی ہے آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو سبسکرائز کو لائک سٹوٹ کریں اللہ حافظ موسیقی